بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان تقریم عزت اور معاشرے میں اپنے آپ کی حوصلہ افضائی پسند کرتا ہے یہ انسان کا فطرتی تقاضہ ہے یہ یاد رہے کہ انسان جہاں اپنی حوصلہ افضائی کا خواہش مد ہے وہاں ہی دوسروں کی عزت اعترام اور ان کی تحسین کا قائل ہو جائے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو توازو آجزی اور ہمیں ان جیسی صفات سے ہم کنار ہونا پڑے گا معاشرے میں تب ہی یہ جنت کا نمونہ ہم معاشرہ بنا سکتے ہیں جب ہم ان اوصاف حمیدہ کے مالک ہو جائیں تو اس پروگرام میں جہاں ہم آجزی کا چپٹر انکساری کا توازو کا پیش کر رہے ہیں اس میں ہم قرآن کی آیات کو پیش کرنے کی سادہ تحضر کریں گے آئیمہ ہدا کی روایات اور آحادیث کو اور سیرت آئیمہ معصومین کو اس کے ساتھ ساتھ سیرت علماء کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیں قرآن کی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونم وعذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما سورہ فرقان آیت نمبر سکسٹر تری ان کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام تو اس میں اپنے آپ کو آجز مزاج زمین پر دبے پاؤں چلنے والے کو آجز مزاج توازو اور انکسار شخص کی علامات کو بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا عاملی نمونہ پیش کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے پاس موجود تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس عمل کے ذریعے آپ معاشرے میں عزت پاسکتے ہیں تو ہواری انتظار کرنے لگے کہ کچھ آپ بیان فرمائیں اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے نیک نبی اور پیارے پیغمبر تھے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نبی ہیں اور یہ علیہ السلام نبی اپنے ہواریوں کے پوندھ ہونے لگے جب پوندھ ہونے لگے تو اسی دوران ہواریوں نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں علیہ السلام نبی ہیں ہمارے حادی ہیں ہمارے رہنما ہیں یہ خدمت ہمارا کام ہے کہ ہم کریں نہ کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا اچھا اور مختصر جواب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں عالم اور دانشمد شخص سب سے زیادہ خدمت کے لیے مناسب ہوتا ہے لہٰذا یہ کام میں کر رہا ہوں اور پھر فرمانے لگے یہ کام انجام دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے اس طرح اپنے توازوں کے اظہار کے ذریعے تمہیں بات سمجھاؤں کہ تم بھی میری طرح لوگوں کی خدمت کر سکو اور لوگوں کو سامنے توازوں اور انکساری سے پیش آ سکو اور پھر فرمایا یہ اصل فرمان جو ہے ہمارے لیے سبق ہے عبرت ہے وہ یہ ہے کہ علم و حکمت توازوں اور انکساری کے ذریعے بڑھتا ہے تکبر اور خود کو بڑا سمجھنے کے ذریعے نہیں بڑھتا جس طرح زرات نرم اور ہموار زمین پر ہوتی ہے بلند و بالا پہاڑوں پر نہیں ہوتی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں